بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سروے انسٹرومن جی پی ایس کے بارے میں بیسک نالج حاصل کریں گے یہ میں نے آپ کے سامنے سوکیا جی پی آر ایکس ٹو کے باکس کو اوپن کر رکھا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں تو جو دو سرکولہ ریسیور آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے دو الگ الگ نام ہیں ایک جو میرے ابھی ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے بیس اس کے اوپر ٹیکس جو لکھا ہوتا ہے ہم ایزیلی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا جو ریسیور ہے اس کا نام ہے روور ان دونوں ریسیور کے اندر ایک ایک بیٹری میمری کارڈ اور سم ڈال سکتی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ روور ریسیور میں بیٹری انسٹ کر رہا ہوں اسی طرح جو ہے ہم وہ اپنے جو ہے بیس والے ریسیور کی بھی بیک سائیڈ کے جو ہے وہ جیکٹ کو اوپن کر کے اپنی بیٹری کو انسٹ کریں گے انسٹ کرنے کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ آپشن کی طرف نیکسٹ آپشن میں جو جی پی ایس کا تیسرا مین ٹول ہے وہ ہے کنٹرولر تو یہ میں کنٹرولر کے باکس کو اوپن کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں جو ہے وہ جو ابھی ٹول میرے ہاتھ میں ہے اس کو کہتے ہیں کنٹرولر اس کنٹرولر کے اندر بھی ایک بیٹری اور میمری کا انسٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ییلو کلر کا جو راڈ ہے اسے ہم بیس راڈ کہتے ہیں جو ہم اپنے بیس پلیٹ کو فٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر لگاتے ہیں یہ ہمارے دو چارجر ہیں بیٹرییں چارج کرنے کے لئے اس کے بعد چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آپشن کی طرف جس میں ہمارا ایک بابل پیس شامل ہے اور ایک جو ہے وہ کلپ ہے یہ بابل پیس میرے رائٹ ہینڈ میں ہے اور لیپٹ ہینڈ میں ہے جو یہ کلپ ہے رائٹ ہینڈ والا بابل پیس ہم روبر راڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ کلپ جو ہے وہ ہم کنٹرولر کے ساتھ لگاتے ہیں اس کے بعد یہ جو میرے لیپٹ ہینڈ میں ہے اس کو کہتے ہیں بیس پلیٹ جو سب سے پہلے ہم اپنے ٹرائپارڈ کے اوپر سیٹ کرتے ہیں اس بیس پلیٹ کو ہی اپنے ٹرائپارڈ کے اوپر سیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنی سننٹرنگ اور لیولنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد کنٹرولر کی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں کنٹرولر جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ٹچ سکرین ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ایک پینسل ٹائپ جو ہے وہ پلاسٹک کی پین دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ کنٹرولر کی جو لیپٹ سائیڈ پہ ہمیں چھوٹا سا ہول نظر آ رہا ہے یہ اس کی چارجنگ چارجنگ پوائنٹ ہے یہاں سے ہم اپنے چارجر کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے چارجنگ پین لگا کے بھی دکھا رہا ہوں اس طریقے سے ہے جو ہم وہ اپنے کنٹرولر کو چارج کر سکتے ہیں یہ ہے اس کا چارجر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آپشن کی طرف جو اس کے کنٹرولر کے ٹاپ پہ ہے ٹاپ پہ جو ہے وہ ہم اوپن کریں گے اس کے کور کو تو اس کے نیچے جو ہے آپ دیکھیں گے یہ ہمارا میموری کارڈ انسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم کنٹرولر کے کور کو آئی زی ٹیز جو ہے وہ بند کر دیں گے بند کر کے رکھے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آپشن کی طرف جس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے روور اور بیس کے جو رسیور ہے اس میں جو ہے وہ میمری کارڈ کی جگہ کون سی ہے تو بیٹری ریموو کریں گے تو اس کے نیچے آپ کو جو ہے وہ کارڈ انسائٹ کرنے کی جگہ ایزیلی مل جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے کارڈ نکال کے شو کر دیا ہے کہ بیس اور روور میں کس جگہ کارڈ انسائٹ ہوتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے ذہن میں ایک چیز جو ہے وہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ یلو راڈ ہم کون سی جگہ پہ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کا استعمال بتا دیتا ہوں کہ بیس پلیٹ کو جب ہم نے اپنے ٹرائپارڈ کے اوپر سیٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد اوپر یہ راڈ جو ہے وہ ٹائٹ کر کے اس کے اوپر ہم نے اپنا بیس ریسیور جو ہے وہ سیٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے وہ اپنی سائٹ پہ جی پی ایس کو پرابر طریقے سے جو ہے وہ سیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح ہم جی پی ایس کو یوز کرتے ہیں انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو کے انتظار کریں شکریہ 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 شکریہ